اسلام علیکم ایک بادشاہ ایک عالم کو فانسی دینے لگا تو عالم نے اسے جان بخشی چاہی بادشاہ نہ کہا ٹھیک ہے میں تمہاری جان بخش دیتا ہوں مجھے میرے ایک سوال کا جواب دے دو عالم نے پوچھا سوال بتائیں بادشاہ نے کہا کہ آخر ایک عورت کی چاہت کیا ہوتی ہے تو عالم سوال سن کے سوچ میں پڑ گیا اور بولا یہ تو کافی مشکل سوال ہے اور اس کے لیے مجھے تھوڑی محلت چاہیے تو باشا نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں ایک سال کی محلت دے رہوں مجھے میرے سوال کا جواب لا کے دو نہیں تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا عالم وہاں سے چلا گیا اور مختلف گاؤں پھرتا رہا مختلف لوگوں سے ملا اور یہی سوال کرتا رہا کہ آخر ایک عورت کی چاہت کیا ہوتی ہے کوئی بھی اس کو اس سوال کا جواب نہیں دے سکا آخر میں عالم کو ایک بندہ ملا اور اس نے کہا کہ جی آپ فلان جنگل میں جائیں وہاں پر ایک چوڑیل رہتی ہے تو وہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے دے گی خیر وہ عالم جو ہے وہاں جنگل میں گیا اور اس چوڑیل سے جا کے ملا اور اس سے یہی سوال کیا کہ عورت کی چاہت کیا ہوتی ہے تو چوڑیل کہتی ہے میرے پاس آپ کے سوال کا جواب ہے لیکن اس جواب کو جاننے کے لیے میری ایک شرط ہے عالم نے کہا شرط بتائیں تو چوڑیل نے کہا کہ آپ کو مجھ سے شادی کرنی پڑے گی تب ہی میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گی عالم نے سوچا کہ اگر چوڑیل سے شادی کر لیتا ہوں تو مجھے میرے سوال کا جواب مل جائے گا اور اگر میں اس سے شادی نہیں کرتا تو پھر بادشاہ مجھے جان سے مار دے گا تو عالم نے اس سے شادی کر لی عالم کے چوڑیل سے شادی کرنے سے چوڑیل بہت زیادہ خوش ہو گئی اور چوڑیل نے عالم سے کہا کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ تم نے مجھ سے شادی کی ہے تو اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں بارہ گھنٹے کے لیے ہوں تو میں چڑیل لیکن میں بارہ گھنٹے کے لیے پری بن کے رہوں گی اور بارہ گھنٹے کے لیے چڑیل بن کے رہوں گی تو یہ آپ ڈیسائیڈ کرو اور بتاؤ مجھے کہ میں دن کے ٹائم چڑیل بن کے رہوں یا میں رات کے ٹائم چڑیل بن کے رہوں تو عالم نے سوچا کہ اگر دن کے ٹائم چڑیل بن کے رہے گی تو دن گزارنا مشکل ہو جائے گا اور اگر یہ رات کے ٹائم چوڑیل بن کے رہے گی تو بہت زیادہ ڈر لگے گا تو عالم کو جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے چوڑیل سے کہا کہ جیسے تمہارا دل کرے جب تمہارا دل کرے چوڑیل بن جانا جب تمہارا دل کرے پری بن جانا اس جواب کو سن کر وہ چوڑیل بہت زیادہ خوش ہوئی اور عالم سے کہتی ہے کہ جی اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آج کے بعد ہمیشہ کے لئے پری بن کے رہوں گی تو جناب یہ تھا اس بادشاہ کے سوال کا جواب کہ اگر آپ عورت کو اس کی چاہت کا کرنے دیں گے تو وہ پری بن کے رہے گی اور عورت کی چاہت اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے لائف گزرنا چاہتی اپنی مرضی کرنا چاہتی ہے تو بہتر ہے آپ عورت کو اس کی چاہت کا کرنے دیں تو وہ پری بن کے رہے گی اور آپ کی زندگی بھی سکھی گزرے گی نہیں تو پھر اس عورت کو چوڑیل بننے سے کوئی نہیں روک سکتا آج کی میری ویڈیو کا یہی میسج تھا اور جہاں رہیں اپنا دیر سارا خیال رکھیں اور اپنی چوڑے لوگوں کا سوری اپنی پریوں کا اپنی خواتین کا خیال رکھیں اور ان کو ان کی چاہت کا کرنے دیں جہاں تک جائز ہے اور جہاں تک ممکن ہے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ